السلام علیکم and welcome back to my kitchen تو آج ہم بنا رہے ہیں عید کی special recipe کیونکہ عید ہے قریب تو ہم بنا رہے ہیں شاہی ڈکڑے کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے ہم لیں گے تین سے جار کپ کچھا دودھ اور اس میں ڈالیں گے half teaspoon علاچی باورڈر اور half teaspoon ہی ہم ڈالیں گے صوف کا باورڈر اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے کریں گے mix اس کے بعد ہم تقریباً 3 table spoon جو ہیں وہ sugar add کریں گے اور اگر آپ کو لگے کہ جینی کم ہے تو آپ لوگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے taste کے مطابق اور اس کے بعد ہم add کریں گے پستے اور تھوڑے سے بادام اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے تھوڑے کے لیے پکنے دیں گے تاکہ جو ہماری ربڑی ہے وہ تھوڑی جو ہے وہ تھک ہو جائے اور اس کے بعد ہم add کریں گے کریم اور تقریباً میں نے 2 table spoon اس میں کریم کے ڈالے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے mix کر لیں گے اور تھوڑے دیر پکنے دیں گے اور فائنلی ربڑی جو ہے وہ بلکل ready ہو چکی ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے کریں گے تھنڈا اور اب ہم بناتے ہیں شیرہ شیرہ بنانے کے لیے ہم نے لیے دو کپ پانی اور ہم نے اس میں 2 table spoon ہی add کی sugar اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے mix اور تھوڑا سا اگر آپ لوگ کے پاس rose water ہو تو آپ لوگ وہ add کر دیں اس سے جو ہے شیرے میں ایک اچھی سی اور مزے کے خوشبو آئے گی اور ہم اس کو تھوڑے دن پکنے دیں گے اور ہمارا فائنل سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے طوے پہ لینا ہے تھوڑا سا oil اور اس کو ہم نے گرم ہونے دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے bread کے slice کو اس طرح سے triangle shape میں کٹ لینا ہے side جس کی بالکل ہم نے need کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے ان کو ہلکا ہلکا جو ہے وہ سیکھنا ہے اور آپ نے بالکل ہلکی آنچ پہ اس کو سیکھنا ہے جلانے بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ بہت oil گرم ہونے کی وجہ سے جلدی جو ہے وہ پک جاتے ہیں اور نیچے سے جل بھی سکتے ہیں تو آپ نے بالکل میڈیم flame پہ بالکل low flame پہ جو ہے آپ نے اس کو پکنے دینا ہے اب ہم کریں گے ساری چیزوں کو mix ربڑی شیرہ اور جو slice ہم نے سیکھے ہیں ان کو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ایک slice لیں گے اور اس کو شیرے میں اس طرح سے کریں گے dip اور اس کو ہم رکھ دیں گے ٹری میں اور اس کے بعد جو باقی سارے slices ہیں ان کو بھی اس طرح ہی کریں گے شیرے میں dip کرنے کے بعد اب ہم add کریں گے ربڑی کو اور ہم ایک دم سے ربڑی جو ہے slices کے اوپر نہیں ڈال دیں گے ہم تھوڑ تھوڑے کر کے ڈالیں گے تاکہ جو ہے وہ پلکل اچھے سے سارے slices کے اوپر جو ہے وہ ربڑی چلی جائے اچھے سے مطلب mix ہو جائے اور پلکل final پہ ہم تھوڑا سا coconut powder ڈالیں گے پیستر ڈالیں گے آپ لوگوں کو جون سا میں ڈائر فروڈ کچھ بھی اگر پسان دو تو آپ اس پہ add کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو رکھ لیں گے فریج میں تقریباً آدھا گھنٹا تھنڈا ہونے کے لئے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی final look تو finally شاہی ٹکڑی شاہی ٹکڑے جہاں وہ ready ہو چکے ہیں اچھا آپ لوگ مجھے یہ بتائیں گے ہم شاہی ٹکڑوں کو شاہی ٹکڑے کی اس بیس پہ گاتے ہیں مجھے تو بالکل بھی آئیڈیا نہیں آئے لیکن اگر آپ لوگوں کو ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ریسیپی اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور مجھے فالو کریں انسٹرگرام پہ